جہاں تک ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم درگاؤں کے انہیں ہمارے کو جانا دینا چاہیے یہ ایک ریلیجیز ایشیو نہیں ہے بیسیکلی درگاؤں کے اوپر جانا ایک ٹرڈیشن ہے کہ صوفی سینٹ کے پاس جو ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ان کے طرح ہماری جو مانگے ہوتی ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سامنے پیش کرتے ہیں اب جہاں تک ان کا جانے کا سوال ہے درگاؤں پر جانے میں ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے ہماری ریزیویشن جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اس مزار کے دائرے میں جہاں پر وہ بزرگ آرام فرما رہے ہیں ان کو جانے دینے لانے چاہیے ان کو جانے نہیں دینے چاہیے دو وجہوں سے ایک وجہ یہ ہے کہ درگا شریف کے اطراف کے اندر روزے کے اطراف میں جنٹس گھومتے رہتے ہیں آپ سمجھیں اور مہلائیں اگر وہاں پہ آنا چاہنا چالو کردہ لیگی تو ایک قسم کی سیکیورٹی تریٹ انہی کے لیے ہوتی ہے اور اگر خودانہ خاصتہ اگر کوئی ایک انسینٹ ہو جاتی ہے جہاں کے ایک مہلہ کسی ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن کردہ لیتی ہے کہ اس نے مجھے مولیسٹ کیا یا غلط طریقے سے ٹچ کیا تو ہم ٹرسٹیز کے لیے بڑی دکت ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو پھر کیسے ٹیکل کرنا اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ٹرسٹ نے ذمہ داری سے ایک ڈیسیشن لی ہے کہ مہلہوں کو درگاہوں پہ آنے دو ان کو زیارت کرنے دو لیکن اندر نہیں جانے دینا اب جیسے حاجلی درگاہ شریف ہے اگر حاجلی درگاہ شریف کو دیکھو گے تو دو طرف پہ دو بڑے بڑے دروازیں ہیں ایک طرف پیسج پڑتا ہے دوسری طرف جو کی سدن سائٹ پڑے وہ جو تجوری کی جو باکسز پڑے جہاں پہ لوگ آکے اپنے آفر آفرز ڈالتے ہیں اس کے پیچھے جو ایڈیا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ریزرو کیا گیا ہے وہاں سے آپ جب کھڑے رہو گے تو آپ کو درگاہ باقیتہ نظر آتی ہے آپ کو روزہ باقیتہ نظر آتا ہے آپ دور سے بھی کھڑے کے دعا کر سکتے ہو جہاں تک آپ کو چادرے پیش کرنی ہے پھول پیش کرنا ہے یا جو بھی آپ کو پیش کرنا ہے ہم نے سٹاف بڑھا دیئے ہیں پہلے دو سٹاف تھے آج چار سٹاف ہے دو سٹاف جنس کو اٹین کرنے کے لیے اور دو سٹاف ہم لوگ نے نمائندے کی ہے وہ تجوری کی باکسز کے پاس صرف اپنی بہنوں ہماری بہنوں کے پاس سے چادر لینا پھول لینا اور ان کی طرف سے پیش کرنا پیش کرنے کا امپورٹنس یہ ہے کہ آپ اس کو چھوو اور وہ مزار کے بار چڑھائے جائے اتر بھی آپ چھوو اس کو اٹھا کے چڑھائے جائے تو اتر پھول چادر سارے کے سارے وہاں کے خادموں کو دی جاتی ہے بہنیں اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے اور لے جا کے وہ ان کی طرف سے پیش کرتے آپ وہیں سے کھڑ رہے کے فاتحہ پڑو وہاں سے کھڑ رہے کے دعائیں کرو بلکل سامنے آپ کے مزار ہیں یہ زد ہے کہ ہم کو وہاں پر اندر جانا چاہیے جا کے ان کو چھونا چاہیے یہ یہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک عورت مہینے بر کے اندر ایک جو پٹیکلر ہفتہ ہوتا ہے ایک ناپاکی کا ہفتہ ہوتا ہے اس ناپاکی کے ہفتے کے اندر کئی مذہبوں کے اندر اس طرح کی پابندی ہے کہ کچن کے اندر عورت ذات کو کھانے پکانے کی جگہ پر کھانے پکانے کے وقت پر allow نہیں کرتے اس ایک ہفتے کے لیے عورت ذات کو الگ رہا جاتا ہے اب کس حالت میں ہماری بہن ایک آ رہی ہے درگا شریف کے اندر ہم کیسے کونڈل کر پائیں گے ان کو یہ جو ہفتے بر کے جو ناپاکی ہوتی ہے یہ بڑی شرمناک چیز ہوتی ہے ہم عورت ذات کو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ اس حال میں ہو کے نہیں ہو تو یہ ایک قسم کی ہماری اوپر ایک رکاوڑ آ جاتی ہے کہ فرض کر لو اگر کوئی ایک عورت ذات اس حالت میں اگر اندر جائیں یہاں پہ بھی مانا چاہتا ہے کہ ان کو پر گلت انپیکٹ ہو جاتا ہے ایک حال میں آ جاتی ہے کچھ حاضری میں آ جاتی ہے کہ تکلیف اپنی بہن کو ہی ہوگی تو یہ تکلیف کو روکنے کے لیے ٹرسٹیز نے ڈیسائیڈ کیے کہ بھئی درگا شریف